عام طور سے ہمارے علماء اکرام زکاة کے تعلق سے آخرت کے تبارتی جو فضیلت ہیں اور زکاة نہ دینے پر جو وعیدے ہیں عام طور سے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن دیکھنے میں آتا ہے پھر بھی امت مسلم میں بہت ہی کم تعداد ایسی ہے جو اپنی پوری زکاة نکالتی ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو زکاة سرے سے ہی نہیں نکالتے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو صحیح بحضیت زکاة نکالتے ہیں لیکن مکمل زکاة نہیں نکالتے اس تعلق سے میں ایک دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عام طور سے آخرت کے تبارے سے فضیلت اور وعیدے تو عادی رہتی ہیں جیسے میں نے کہا لیکن دنیا کے تبارے سے میں ایک وعید بتانا چاہتا ہوں اصل میں ہے کیا کیونکہ ہم لوگ کو تو ہی لگتا ہے کہ آخرت تچلو بات کا مرالہ ہے دیکھا جائے گا جیسے ہوگا بات کی بات ہے لیکن دنیا کے تبارے سے ایک وعید یہ ہے کہ ملک حالات جس طریقے کے بن چکے ہیں وہ سب ہم سب کے سامنے ہیں یہ تو اس وقت کوویڈ کی وجہ سے حالات تھوڑا سے بدل گئے ورنہ آپ اس سے پہلے سوچ کے دیکھیں جو نرسی کا مسئلہ پوری زورو پڑ تھا اور اس کے بعد یہ کوویڈ کی وجہ سے لوگڈاون ہوا اور حالات دوسری طرف چلے گئے لیکن ایسا نہیں کہ وہ مکمل طور پر دوسری طرف چلے گئے اور یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہمیشہ کے لیے پوسپورنڈ ہو گئی ہیں ایسا نہیں ہیں اور اگر یہ کوویڈ یہ کرونا وائرس کی بابا نہ ہوتی تو اس وقت نرسی زورو پر ہوتا اور لوگ اپنی ڈاکومنڈیشن کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے جو ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے بہت ہی عدد کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ جو صاحب احسیت لوگ ہیں جو اپنی زکاة کو نہیں نکالتے ہیں پورا نہیں نکالتے ہیں تو یہ وہی سمجھ رہے اچھی طریقے سے کہ اس ملک کے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ جو ایسے 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 ہم لوگوں نے جو اکھٹے کیے ہیں جن کی زکاة ہم نے نہیں نکالی ہے وہ بہت معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ خطرے میں ہیں وہ ایسے ایسے خطرے میں اس لیے ہیں کیونکہ ملک کے حالات اس طریقے کی طرف جا چکے ہیں کہ ان کا دوبارہ سے پوری طریقے سے حالات کا قاوی ہونا بہت مشکل ہے اور ایسے نہیں کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے پوسپونڈ ہوئی ہیں وہ وقتی طور پر اس بابا کی وجہ سے پوسپونڈ ہوئی ہیں اور یہ حالات دوبارہ سے آئیں گے اور اللہ خریف عدد فرمائے ہم سب کی یہ بھی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں ہمدردی میں کہہ رہا ہوں نہ کہ میں کوئی کسی کو بددعا کر رہا ہوں یہ بھی میں ہمدردی میں ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زکاة ہم پوری نکالیں اور سب لوگوں سے درخواست ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی زکاة پوری نکالیں کیونکہ لوگ ڈاؤر کی چلتے ویسے بھی لوگ بہت زیادہ حالات میں گرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ورشانی کے حالت میں ہیں ایسے ٹائم پر اگر ہم لوگوں سے موڑیں گے اور لوگ جو ہے اگر حالات میں ہوں گے تو اللہ بھی ایسے حال میں ہماری طرف سے مو پھیرے گا جب ہمیں اس کی عشت ضرورت ہوگی تو اسی لئے اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی کہ ہمارے جو جان مال اور ہمارے جو ایسیٹ ستنے بھی ہیں ان سب کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو دنیا میں ہم اس کی زکاة پوری طریقے سے نکالیں آخرت کے طور سے تو اس کے فضائل اور وعیدے آتی ہی رہتی ہیں لیکن اس کی طرف مجھے بات توجہ کرانی تھی کیونکہ یہ چیز ضروری ہے کہ ہم زکاة کی طرف دھیان دے سے بہت لاپرواہی دیکھی جاتی ہیں امت میں بہت غفلت ہے اسی اس کو لے کر کے اور زکاة کا نکالنا کوئی ایسا نہیں کوئی بہت احسان کر رہا ہو اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور زکاة نکال رہا ہو یہ تو ایک میڈرٹ کی رائیڈیو ہے اسلام میں کہ زکاة تو نکال نہیں ہی پڑے گی کوئی بھی ایک صاحب حیثیت ہے جس کے پر زکاة بنتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ بہت بڑا کوئی کارنابان جان دے گا کوئی زکاة نکالنے کے بعد ایسا نہیں ہے کیونکہ اس شریعت کا جو اگر دیکھیں مزاج اگر ہم سمجھیں تو شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ تم نیکی کے اس آلہ درجہ تک پہنچ نہیں سکتے کہ جب تک تم اپنی جو تمہیں پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں سے فرش کو نہ کرو تو اصل تو پھر شریعت کا مزاج یہ ہے تو ایسا نہیں کوئی زکاة نکال کر کے کوئی احسان کریں گا یہ تو ایک میڈرٹ کی رائیڈیو ہے جو میں نکالنا ہی نکالنا ہے اور ریکی کے آلہ سطح کو اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنی عزیز چیز میں سے فرش کریں شریعت یہ ہمیں سکاتی ہے تو بس مفتصر کہنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ اپنی زکاة ہم پوری نکالیں اگر ہم چاہتے ہیں اس کے دنیا میں بھی اس مال کی حفاظت ورنہ وہ ساری چیزیں بہت خطرے میں ہیں ملک احالات اس طرف اس درجے بگڑ چکے ہیں بہت مشکل ہے ایسے میں ایسی چیزوں کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہو کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ ہم مانتے ہیں اسی طریقے سے ایسی چیزوں کی اللہ حفاظت نہیں کرے گا جن ایسٹس کے ہم زکاة نہیں نکال لیں